موسیقی دنبار کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں شہر نامہ لے کر روپ احمد آپ کی خدمت میں حاضر وادی میں شیدید بھرب باری کی وجہ سے کافی مکانات کو نقصان پہنچا اطلاعات کے مطابق تریگام کفارہ میں چھت سے بھرب گرنے کی زد میں آ کر ایک ستھر سالہ خاتم کی موت واقع ہوئی ہے ادھر سرنگر کے ٹنگپورہ علاقے میں ایک مکان کا چھت گرنے کے باعث مکان کو شدید نقصان پہنچا ہے بات کریں گے جمہو سرنگر قومی شہرہ کی جمہو سرنگر قومی شہرہ آج تیسرے روز بھی گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے مسلسل بند رہا البتہ جوہر ٹنل پر درماندہ تیل ٹینکروں کو آج وادی کی طرف جانے کی اجازت دی گئی بڑھتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف انتظامیہ کی جانب سے اگرچہ لگاتار سڑکوں سے برپھٹانے کا کام جاری ہے وہی پر کئی علاقوں کی سڑکیں ابھی بھی برپ سے بند پڑی ہوئی ہے انتناک زلے کے تکیم ماغام کے لوگوں نے جے کے خبرنوں کو فون کر کے کہا کہ سوئین ماغام سڑک پر ابھی بھی برپ نہیں ہٹایا گیا جس کے باعث مقامی آبادی کو سکت مشکلات درپیش ہیں چاڑھورا کے مقامی لوگوں نے بھی انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دودھمپور چاڑھورا سڑک پر برپھٹانے کا کام جلد جلد عمل میں لائے جائے تاکہ لوگوں کو مزید مشکلات ان کا سامنا نہ کرنا پڑے کشتوار چاتروں سڑک پر آج ایک دلدو سڑک ہاتھے میں دو لڑکیاں اس وقت جاں بیک ہو گئی جب یہاں ایک سکار پیو فرسلنگ کی وجہ سے ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو گئی جس کی زد میں آ کر دو کم سندھ لڑکیاں جاں بیک ہو گئی گاڑی میں سوار دیگر چار افراد بھی زخمی ہو گئے جنہیں بید میں علاج و مولجے کے لئے ہسپتال منتقل کیا گیا زلہ راجوری کے باغی نامی گاؤں میں آج ایک پی ڈی 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 ڈیلیویڈر ترصیلی لائن کی مرمت کے دوران جاں بیک ہوا جب اسے بجلی کا کرنٹ لگا انانتناک زلے کے آر دھرن کے مقامی لوگوں نے جے کے خبرنوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ پچھلے چار روز سے پانی سے محروم ہے جس کی وجہ سے کافی پریشانیں انہیں جیلی پڑ رہی ہے لوگوں نے کہا کہ چار روز گزر جانے کے باوجود بھی متعلقہ محکمہ علاقے میں پانی بحال کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے ادھر انانتناک زلے کے خوشی پورا ہاکورا بدزگام پالپورا کے مقامی لوگوں نے کہا کہ اگرچی دیالگام ہلڑ سڑک سے برپھٹایا گیا ہے تاہم ابھی تک اس سڑک پر ٹرائفک نہیں چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ سڑک پر دو طرفہ ٹرائفک چلنے میں کافی دکھتے ہو رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ برپھٹانے کے دوران کھالی ساتھ پھٹ سڑک سے برپھٹایا گیا جبکہ سڑک تقریباً پچیس پھٹ ہے انہوں نے جلے انتظام انانتناک سے سڑک پر دوبارہ برپھٹانے کی مانگ کی ہے تاکہ لوگوں کو مزید مشکلات ان کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے ساتھ ہی آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں دیجئے اپنے میزبان کو کل تک اجازت اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک جویکی خبرناو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین خبروں کی جانکاری کے لیے www.jokokokokon.com پر دیش دنیا کی خبریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں